ہلو فرینڈز اسلام علیکم ہاں پول اوف یا فائن ویلکم دو می چینل آئیڈیاس لاؤنج آج میں لگائی ہوں بہت یونیک ریسپی بہت کرسپی اور بہت ٹیسٹی جی میں بنا رہی ہوں چکن فلار باسکیرز جو کہ بہت منسے کی بنتی ہیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے بہت شیٹرڈ چکن اور اس میں میں اٹ گائی ہوں کیبیج بند کو بھی جس کو میں نے باریک باریک کٹنگ کر لیا تھا ساتھ ہی اس میں جائیں گی ہری میچے باریک باریک چوب کر کے اٹ کی جگہ اور ہاف ٹی سپون سال ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور پھر اس میں میں اٹ کر ہوں سوسیز مانیز اٹ کی ہے 2 ٹی بل سپون کے ایک ورل اور 2 ٹی بل سپون ہی اس میں میں اٹ کر ہوں ریڈ چیلی گارلک سوس جی ان کو مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ تھوڑا سا پروسیجر سمجھنے والا ہے میں نے دیئے ہیں دو سائز کے چائے بنانے والے سپون بڑے چمچ اور ایک بڑے والے میں میں نے یہ رکھی ہے رول پٹی اس کو ہم اس تک سے سیٹ کریں گے اس کے اندر کہ بلکل وہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے بلکل ایک فلار کی شیب میں اس تک سے اس کو ہاتھ سے اچھے تھی چھوٹا چائے بنانے والا سپون ہے اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر کے اسے ہم فرائے کریں گے اس کے اندر ہی رکھتے ہوئے تاکہ وہ ایک بار اس میں شیپ میں آ جائے دیکھیں اسے کسے ہو جائے گا تھوڑا سا تو پھر ہم اسے کسے گرم آئل کو ہی اس کے اندر ڈالتے ہوئے اسے کسے فرائے کر لیں گے کہ وہ جب اپنی پروپر شیپ میں آ جائے تو پھر ہم اس کو اس میں سے باہر نکال لیں گے بہت اسی لئے ہو جاتا ہے اسے تھوڑی سی ٹکنیک یوز کرنی پڑتی ہے اسے کسے کر کے اب آپ اس کو پروپرلی کر لیں ہر سائر سے فرائے کر لیں گولڈن کلر اس کا آ جائے تو پھر آپ اس کو آئل میں سے سٹین کر لیں اسے کسے ہم کر کے سپرٹلی ریڈی کر لیں گے سارے اپنے فلار باسکٹس بنا لیں گے اور پھر ہم ان کو فل کریں گے چلی گارلک سوز کے ساتھ اسے کسے اور اور پھر اس میں میں ایڈ کر ہی ہوں چکن کا مکسٹر جو کہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا اسے کسے آپ ان کی فیلنگ کر لیں اور یہ مکسٹر بھی بہت سابدس فلیور دیتا ہے اسے کسے آپ تھوڑی سی میں اس میں ایڈ کر ہی ہوں گارلک سوز اور آپ ٹومیٹو کے چپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ اور ساتھ ہی اس میں مائنیس کے ساتھ میں اس کی ٹاپنگ کر رہی ہوں بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی فلیور بنتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سیٹ گئی ہوں ایملی کی چٹنی یہ بھی بہت ہی سابدس فلیور دیتی ہے اور فائنلی میں اس کو گارنش کروں گی ہری دھنیے کے پتوں کے ساتھ بہت اچھا اس کا لک بنتے ہیں بہت سابدس یہ ریسپی بنتی ہے کرسپی یمی اور سپائسی اس کو ٹائے ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولے گا آپ دیکھیں بہت ہی یمی بنے اور بہت ہی کرنچی کرسپی اور جوسی ہوتا ہے یہ اندر تک اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ